ہیلو دوستو جیسے آپ جانتے ہیں کول کاتا کا جو کیس چل رہا ہے ایک طرف پندرہ آغست قریب آ رہی تھی اور ایک طرف جو ہے سنسنگی فیلا دینے والی خبر میں آپ کو سنانے ہی کوشش کر رہا تھا آخر کار اس سچی گھٹنا میں آخر کار ایسا کیا ہو رہا تھا جو کیس جو ہے آگے تک بڑھتا جا رہا تھا تو دوستو آپ کو بتانے کی میں کوشش کروں گا اس بیڈیو کے مادیم سے کہ ٹرینی ڈوکٹر کے ساتھ آخر کار سنجے روئے نے ہی غلط کام کیا تھا کیا اس کے ساتھ اور لوگ تھے جو سی بی آئی نے اس میں بہت کڑا آپشن نکالا ہے اور سی بی آئی جس کیس میں انولڈ ہو جاتی ہے اس کیس کو ہرگز ناکام اور اس کا پردہ فاش کر کے رہتی ہے تو دوستو اسی کے مطابق میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو لیڈی ڈوکٹر تھی اس ڈوکٹر کے ساتھ آخر کار اتنا ظلم اور اتنا اتیچار کیوں کرا گیا آخر کار ادھر چودہ اغسط قریب تھی اور ادھر پندرہ اغسط کا دن بھی ازادی کا دن بھی قریب آ رہا تھا آخر کار اس محل میں کیسے لوگ اکھٹا ہو رہے تھے تو دوستو بتایا یہ جا رہا تھا کہ جس وقت ٹرینی ڈوکٹر کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی آخر کار وہاں کے جو کولیج کے کرتا دھرتا تھے آخر کار وہ کہاں سو رہے تھے اس کے گھر کے پریجنوں نے جب فون کرا تو وہاں کے کرتا دھرتا آر جی کولیج کے لوگ وہ کہاں سو رہے تھے جب اس کیس کو دوستو کافی دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک پتا نہیں چل رہا کہ اس میں ایک سے زیادہ گینگ گینگ ریپ بتایا جا رہا ہے اور گینگ کے ساتھ جو ہے یہ درندگی کی گئی ہے تو دوستو اسی کے مطابق جب بتایا یہ جا رہا پبلک کے اندر جب یہ بات فیلی تو پبلک لاکھوں کی اور ہزاروں کی تعداد میں پبلک جو ہے آر جی کولیج کے قریب آ چکی ہے اور پبلک جو ہے جو سمان ان کے ہاتھ لگ رہا ہے اس کو توڑ فولڈ رہی ہے آخر کار پبلک کے اندر گصہ پھوٹ پھوٹ کر بھرا چکا ہے اس کارنامے کی وجہ سے پبلک بہت زیادہ اہنکاری اور گصے لائک ہو چکی ہے تو دوستو اس کہانی کو ہم لے کے چلتے ہیں اس سچی گھٹنا کو آگے تک لے کے چلتے ہیں جس فلال میں پولیس نے اتنی کار ریوائے کی اس کے کچھ ہاتھ نہ لگا آخر کار یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ثبوت جو ہیں وہ آخر کار چھپائے کیوں جا رہے ہیں اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے جو ثبوت ہیں وہ کیوں چھپائے جا رہے ہیں اور ان ثبوت تک تک جو خبر پہنچ رہی ہے وہ سی بی آئی اب ایکشن لے گی دوستو جیسے آپ کو پتا چلا آپ نے نیوز پہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس ٹرینی ڈوکٹر کے ساتھ جو کانڈ ہوا وہ سب کو حیرت کر دینے والا تھا لیکن جب زیادہ تعداد میں پبلک اکھٹی ہوتی رہی اور پولیس نے جو ہے دو اسٹوپ لگائے ہوئے تھے دو بیریکیٹ لگائے ہوئے تھے جس بیریکیٹ پہلا بیریکیٹ لگایا اس میں عام جندہ اور سادارن لوگ تھے جو سڑکوں پہ اتر آئے تھے جن کی گوہار اور جن کی مانگ صرف یہ ہی تھی کہ ٹرینی ڈوکٹر ہی نہیں جو بھی ڈوکٹر ہیں ان کو سیف کیوں محسوس نہیں ہو رہا آخر کار یہ کسی کے ساتھ بھی گھٹنا ہو سکتی ہے تو اسی کے تعلق سے لوگ سڑکوں پہ اتر آئے تھے تو پہلے بیریکیٹ پہ عام زنتہ اور عام پبلک رکو ہی تھی تو پولیس نے دوسرا اسٹوپ دوسرا بیریکیٹ لگائے پہلی بیریکیٹ پہ چند پولیس والے تھے اور دوسری بیریکیٹ پہ تھوڑے ادھک پولیس والے تھے لیکن اس کو تیس سیکنڈ یا چالیس سیکنڈ نہیں لگے پبلک کو بیریکیٹ توڑ لے میں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بیس میٹر کی دوری پہ جو ڈاکٹر ہیں جو کولیج کے ڈاکٹر تھے جو ارد گرد آر جی کولیج کے ڈاکٹر جو ہسپیٹر اور پی جی وغیرہ میں رہ رہے تھے وہ لوگ بھی پردیشن کر رہے تھے وہ لوگ بھی ہرتال اور وہ بھی سڑکوں پہ اتر آئے تھے کسی کے ہاتھ میں فون اور کسی کے ہاتھ میں محمد تھی اور کسی کے ہاتھ میں ٹوڑ چت تھی سب کی مانگ اور سب کی گوہار صرف یہی کہ انصاف دلایا جائے آخرکار اس درندگی کے جو لوگوں نے کہا ہے اور جو لوگوں نے اس کے جھونٹ چھپانے کی کوشش کی ہے اور اس کے ثبوت چھپانے کی کوشش کی ہے آخرکار ہی کب تک چلے گا تو وہاں کے جو پرنسی فل تھے ان کو آخرکار کیا ہوا ان کو اگلی پوشٹ دے دی گئی آخرکار ان کا بھی کیا رول بتایا جا رہا ہے تو دوستو آپ کو جو ہے اس سچی گھٹنا کی پوری میں باردار آپ کو بتانے والا ہوں جیسے ہی آٹھ اگست کو اس کے ماتا پیتا کی فون کولز پر بات ہوتی ہے اس فون کولز پر بات ہونے کے بعد جو ہے نو اگست کو جیسے ہی پتا چلتا ہے اس کے پری جن کو اس کے ماتا پیتا کو یہ خبر جب پتا چلتی ہے کہ ٹرینی ڈوکٹر کے ساتھ کیا ہوا اور اس کی طبیعت علیل بتائے گئی پہلا جھونٹ تو یہ اور پہلا سچ چھپانے کی کوشش یہ کی آخرکار طبیعت خراب نہیں تھی آخرکار کیا بجی تھی روچ کی طرح اس کے ماتا پیتا نے فون کیا اور پوچھا روچ کی طرح کہ آپ نے کھانا کھایا ای نہیں کھایا ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا اور یہ ترندگی کر دی گئی سنجے روائے کے دوارہ اور سنجے روائے کے ساتھ کون کون لوگ تھے یہ پوسٹ مٹم ریپورٹ میں آخرکار کیا بتایا جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے بتاؤں گا کہ پوسٹ مٹم ریپورٹ میں آخرکار کیا خبر ہے اور کیا اس میں سچائی تھی جو لوگ وہاں کے چھپا رہے تھے اور کچھ نیتا لوگوں کا بھی اس میں حد بتایا جا رہا ہے لیکن سب جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے ملنے والی ہے جیسے ہی لوگوں کو پتا چلتا رہا لوگ زیادہ تعداد میں وہاں اکھٹے ہوتے رہے لیکن جب لوگوں نے 30 یا 40 سیکنڈ میں اس بیریئر کو توڑا جو پہلا اسٹوپ تو اسے توڑا اور پولیس جو تھی وہ زیادہ تعداد میں نے تھی وہ کم لوگ تھے اور کم پولیس والے تھے جو پبلک ان سے بے کابو ہو چکی تھی جیسے ایسی فریز کولر پنکھا جیسے ہی آرڈی کیلیج میں جو بھی ہاتھ عوام کے لگا لوگ اس کو توڑنے لگے کیونکہ یہ سنسنی فیلا دینے والی بات ہی کچھ ایسی تھی جو لوگوں کے ہاتھ لگتا رہا لوگ اس کو جو ہے توڑتے رہے لیکن ایسا ہی ٹرینئر ڈوکٹر کے ساتھ اور جس جگہ پر یہ گھٹنا ہوئی تھی اس جگہ کو بھی توڑ دیا گیا تھا سی بی آئی کے آنے سے پہلے بھی اس جگہ کو کھنگا لگایا اور پولیس نے بھی اس جگہ کو کھنگا لیا اور وہاں پولیس کو بھی کوئی صوبوت ہاتھ نہیں لگا سی بی آئی کے آنے سے پہلے کی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جو لوگ جو تھے وہاں کے انہوں نے جو ہے صوبوت مٹانے کی کوشش کی اور ٹرینئر ڈوکٹر کے ساتھ نہ انصاف کرنے کوشش کی لیکن وہاں کے کول کہتا کہ آر جی کر پولیس کے جو لوگ اردگرد کے ہیں جو ڈوکٹر ہیں وہ سب یہی گوہار لگا رہے ہیں کہ ٹرینئر ڈوکٹر کے ساتھ یہ غلط ہوا ہے اور ہمیں انصاف چاہیے اور انصاف کیسا چاہیے آخر کار ٹرینئر ڈوکٹر کے ماتبتہ کا کیا کہنا ہے اور ان کا کیا بیان تھا انہوں نے صرف یہی بولا ہے جس لوگوں نے اور جس جس سخص نے اس ٹرینئر ڈوکٹر کے ساتھ ہماری بچی کے ساتھ درندگی کی ہے ان کو سب کو سجائے موت دے دی جائے یہی اپیل ہے اور یہی گوہار ہے سب لوگ یہی مانگ ہے تاکہ ایسی سجا دے دی جائے خالی سجائے موت جو لوگ کو جو ہے اس خبر سن کر ہی پسینہ آ جائے تاکہ آگے کو کوئی بھی اس طرح کی بارداد کو انجام نہ دے کیونکہ دوستو ایسی گھٹنا جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں اور کوئی بھی جو ہے جب یہ ایسا کیس ہو جائے گا لوگ کی مانگیں پوری ہو جائیں گی سرکار سے سرکار ایسا ایکشن اٹھائے گی تو لوگ جو بھی یہ کام کرنا چاہیں گے تو وہ ہر کس اس خبر کو سن کر وہ زندگی میں یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ دوستو وہ آر جی کر کولیج کی ہی نہیں بات ہے لیکن سب ہی جگہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ڈوکٹر ہی سیف نہ ہو تو مریض کیا سیف رہے گا کہ کس طرح کا مریض بیوار کرے گا کہ جب ڈوکٹر ہی سیف نہ رہیں گے تو مریض کیا سیف رہے گا تو اس طرح کی یہ چودہ اگست کی اپ ڈیٹ ہے اور چودہ اگست میں ایسا ہی بارداد کچھ ہوئی ابھی تک پولیس وہاں تینات ہیں اور سی وی آئی جو ہے وہاں چارچ کر رہی ہے لوگوں کا جو ہے حجوم لوگوں کا جو حجوم ہے لوگوں کا جو اکھٹا ہونا ہے وہ ابھی تک جاری ہے لوگ ابھی بھی اکھٹا ہیں ایک جگہ پر اور لوگ جو ہے ہرتال کر رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ اتر رہے ہیں اور لوگ اسی چیز کو مانگ رہے ہیں کہ ٹرینی ڈوکٹر کے ساتھ جو ہوا اس کو انصاف دلائے جائے اور اس کے پریجن کو اس چیز کا جو ہے احساس ہے آخر کار یہ پی جی میں ایسا کیا ہو رہا تھا کون ایسا شیطان اور درندہ جو ہے پنپ رہا تھا آخر کار اس کا کیوں پتہ نہیں چلا اس میں جو جو کیس میں انولڈ ہیں ان پر سب پر سی بی آئی ایکشن لے گی اور سی بی آئی جو ہے سب کو کڑی سجا دینے کی کوشش کرے گی اور یہ کوٹ سے مانگ کرے گی تاکہ سب اس کیس کو سننے کے بعد جو ہے جو یہ کام کرنے کی کوشش بھی کرے اس کے پیرو تلے کی زمین نکل جائے تو دوستو یہ سچی کٹنا ایسی ہے اور اس کا جو بھی کیس آگئے سامنے جو بھی اپ ڈیٹ اس کی آئے گی اور جو بھی سی بی آئی اس میں ایکشن لے گی وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو کے ہی مادیم سے آپ ہمارے چینل سے جو سکتے ہیں اور آپ کو یہ خبر کیسی لے گی آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور نیش ویڈیو کے لیے ہمارا انتظار ضرور کریں